بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ جماعت حشتم مطالعہ پاکستان کے لیکچر سیریز کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ آج لیکچر نمبر 5 میں ہم جو ٹاپک آپ بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ باب نمبر دو تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام کا ہی حصہ ہے آج کا ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے تحریک عدم تعاون 1919 میں جب مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی اور خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے جو وہ انگریزوں سے وعدہ چاہتے تھے انگریزوں نے اس وعدے کا پاس نہ کیا اور پہلی جنگ عظیم جیتنے کے بعد ترکی کی خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کو پاش پاش کر دیا مسلمان انگریزوں کی اس بادہدی سے سخت نالان ہوئے اور انہوں نے گاندی کے کہنے پر مہاتمہ گاندی کے کہنے پر تحریک عدم تعاون شروع کر دیا یہ تحریک عدم تعاون تھا کیا یہ تحریک عدم تعاون کے جو چل مقاسد تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں حکومت کے ساتھ عدم تعاون یعنی حکومت برطانیہ کی کسی معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا دوسرا تھا سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا یعنی جتنے مسلمان جو سرکاری ملازمتوں میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں فوج میں یہ دوسرے جو سرکاری مہک میں ہیں کلرک کے طور پر یا دوسرے افسران کے طور پر جو اپنی ذمہ داریاں دا کر رہے ہیں مسلمان وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تیسرا تھا فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا کہ مسلمان جو ہے وہ فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے جو برطانوی فوج ہے اس میں مسلمان بھرتی نہیں ہوں گے چوتھا یہ کہ انگریزی مصنوعات کا بائیکارٹ کرنا یعنی جو انگریزی جو پراؤڈٹس تھیں جو ہندوستان میں استعمال ہوتی تھی مسلمانوں نے اس چیز کا اہد کر لیا کہ وہ انگریزی جو مسنوات ہیں ان کو استعمال نہیں کریں گے پانچوہ تھا عدالتی بائیکارٹ یعنی مسلمان جو ہے وہ عدالتوں کا بائیکارٹ کریں گے جو مسلمان ججز تھے یا جو وکیل تھے وہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے اور اپنے ذمہ داریوں سے سبق دوش نہیں ہوں گے بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں نہ بیجنا بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں نہیں بیجا جائے گا یعنی دراصل حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا جس کو ہم نو کوپریشن بھی کہتے ہیں سیول نافرمانی بھی کہتے ہیں کہ آپ سیول ڈیس او بیڈینس یعنی آپ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انگریزوں کی عطا کردہ خطابات کو واپس کرنا جو مختلف مسلمان اساتذہ اور مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے جو لوگ تھے ان کو ملے ہوئے تھے وہ ان کے القبات ان کو واپس کر دیے جائیں گے نو کوپریشن مومنٹ جو ہے وہ مسلمانوں نے گاندی کی ایمہ پر شروع کیا گاندی ایک نہایتی شاتہ اور ایک چلاک آدمی تھا جس نے مسلمانوں کو کہا کہ چونکہ اب آپ کی تحریک خلافت کو نہیں مانا گیا تو اب انگریزوں کے سامنے آپ نو کوپریشن کا نعرہ لگانے کہ ہم انگریز سرکار کے ساتھ کسی طرح کا تعاون نہیں کریں گے تحریک حجرت یہ اسی تحریکے جو سیول ڈیسو بیڈینس مومنٹ تھی سیول نافرمانی کی تحریک اسی کا ایک حصہ تھی انیسو بیس میں چند علماء نے یہ فتوہ جاری کیا ہے کہ بریس کی دار الحرب ہے یعنی دکھوں کا گھر ہے اور مسلمان اگر یہاں رہیں گے تو وہ یہاں پریشانی اور مصیبت میں گرفتار رہیں گے لہٰذا مسلمان ہندوستان کو چھوڑ دیں اور یہاں بھی گاندھی نے نہایت شاترانہ انداز میں مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑنے پر آمادہ کر لیا جس پر کہ قائد اعظم نے واقلہ بھی بچایا کہ مسلمانوں کو گاندھی کے ہاتھوں کھلونے کی طرح نہیں کھیلنا چاہیے لیکن مسلمانوں نے قائد اعظم کی نا سنی اور لاکھوں مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر افغانستان کی طرف حجرت کر گئے یہ مسلمان اپنی جائے داتیں اپنے سمان اونے پونے بیچ کے جب افغانستان کی سرحت پر پہنچے تو افغانستان کے بادشاہ نے ان مسلمانوں کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی مجبوراً یہ لوٹے پھٹے مسلمان جو اپنا گھر بار بیچ کر اپنا سازو سمان ہر قسم کی جو ان کا سمان تھا وہ بیچ کر افغانستان کی سرحت پر پہنچے تھے انہیں ناکام و نامراد ہو کے واپس لوٹنا پڑا ادھر انیس سو تئیس میں مصطفیٰ کمال آتا ترک جو جدید ترکی کا بانی سمجھا جاتا ہے اس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک بھی ختم ہو گئی نہرو ریپورٹ انیس سو اٹھائیس میں پندت موٹی لال نہرو نے نہرو ریپورٹ شائع کی جو کہ تجاویز دہلی قائد عظم نے انیس سو ستائیس میں پیش کی تھی اس کے بعد بھی اس نہرو ریپورٹ میں موٹی لال نہرو نے جو انیس سو سولہ میں ہندووں نے مسلمانوں کا جدہ گانا انتخاب کا حق تسلیم کیا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مرکزی قانون ساہ سیملی میں مسلمانوں کو ایک تحائی کی بجائے ایک چتائی نمائنگی دی جائے یعنی کم سیٹیں دی جائیں اس پر قائد عظم نے اور مسلمانوں نے سخت ردی عمل کا مظہرہ کیا اور پھر بعد میں انیس سو انتیس میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے نہرو ریپورٹ کے جو جواب میں اپنے چودہ مشہور نقات لکھے نہرو ریپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کی مبین تعلقات خراب ہو گئے تو یہ تھے آج کے ٹوپک کے حوالے سے جو آج کا ٹوپک تھا ہوم اسائنگمنٹ کے طور پر جو ہے وہ آپ نے تیسرا اس کا مختصر سوال ہے ہجرت تحریک ہجرت کا کیا سبب تھا تو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آج کا لیکچر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو کمنٹ باک میں ضرور شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر میں اس گلتی کو جو ہے یا اس کمیوں کو دور کیا جا سکے تب تک کے لیے اللہ نگے بان ہوا